اور تفسیر پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خوشعون اٹھارمہ پارہ سورہ مؤمنون سے شروع ہوتا ہے اس سورت کی ابتداء میں اور اس پارے کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں اور وہی کامیاب لوگ ہیں سب سے پہلی علامت ہم فی صلاتہم خوشعون نمازوں میں خشو پیدا کرتے ہیں لغویات سے عراس کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی زوجہ اور باندیوں کے باندیوں کا رواج ختم ہو چکا ہے تو زوجہ کے علاوہ کوئی بیوی کے علاوہ نکاح کے علاوہ کوئی بھی کوئی راستہ تلاش کرے گا اپنی خواہش کو کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا تو فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ فرمائے یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ اپنے معاہدوں اور ایگریمنٹ کو یہ پورا کرنے والے لوگ ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کو پھر خوشخبری سنائی گئی اولائی کا ہم الوارثون الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت بیان کی کہ انسان کو ہم نے کیسے مختلف مراحل سے پیدا کیا ہے مٹی پھر نطفہ پھر اس سے یعنی پانی کا قطرہ غلیز پانی اور پھر اس سے جمع ہوا خون پھر اس سے گوش پھر اس میں ہڈیاں اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوش تو کس طرح سے اللہ تعالی انسان کی تخلیق کرتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَرُ الْخَالِقِينَ فرمائے کیسی برکت والی ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنی اور قدرتیں بیان کی کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور کیسے اسے ترہ ترہ کے نبتات پیدا کرتے ہیں شجرتا تخرج من طور سیناء اور زیتون کا درخ پیدا ہوتا ہے جو سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے چوپائیوں میں تمہارا لی عبرت کا سمان ہے کیسے ہم اس سے دودھ پیدا کرتے ہیں یہ تمام نعمتیں اللہ تعالی نے اس صورت کے ابتداء میں بیان کی اور پھر پیغمبروں کا کچھ واقعات بیان کی ہیں کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو لوگ کیا کہتے تھے وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا الَّخَاسِرُونَ کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں اگر ہم اپنے جیسے انسانوں کو فالو کریں گے ہم تو تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اور پھر ان انسانوں کی باتیں بھی کیسی عجیب ہیں کہ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم مر کے بوسیدہ ہو کے ہڈیاں ہو جائیں گے سڑکیں ختم ہو جائیں گے پھر قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے یہ عقل سے بہت ہی بعید ہے بہت ہی بعید ہے بھئی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیسے وعدے کر رہے ہیں ہم سے تو اس قسم کے جو اعتراضات پیغمبروں پر کیے جاتے تھے اس صورت میں اللہ نے انہیں اعتراضات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ رب جس نے ان کو مٹی سے بنایا اس رب کے بارے میں ان کو اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ کیسے بنائے گا پھر اس صورت میں اللہ تعالی نے پیغمبروں کی جو مشترکہ دعوت تھی بلکہ اللہ تعالی نے جو پیغمبروں کو حکم دیا جس یعنی وہ حکم جو تمام پیغمبروں میں قومن اور مشترک تھا اس کا تذکرہ کیا ہے یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے کہ اے پیغمبروں کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ کرو یعنی آپ کی خوراک بھی پاکیزہ ہونی چاہیے اور آپ کا عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے یہی پورے دین کا خلاصہ ہے جو اس صورت میں اللہ تعالی نے بیان کیا اور پھر اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں ہم نے ان کو دولت دی ہے ان کو اولاد دی ہے تو وہ اس پہ خوشفہمی مفتلا ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ہم نے جو ان کو دولت دی اور اتنے مال و اسباب دیے تو یہ اس خوشفہمی میں نہ مفتلا ہو جائیں کہ اللہ ان سے راضی ہے جو اللہ کی رضا کا مدار عمال پر ہے دولت پر اور خاندان پر نہیں ہے آپ کے عمال اچھے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہے پہلے عمال کو فوکس کرنا چاہیے باقی چیزیں بات کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی ہے والذین یوتون ماء آتوا وقلوبهم وجلتن انہم الاربیہم راجعون کہ ایمان والے اچھے عمال بھی کرتے ہیں اور پھر ڈرتے بھی ہیں یعنی عمال کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں رد نہ ہو جائیں اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام میں ایک بہت اہم مضمون بیان کیا کہ انسان جو دنیا میں اس جس پر نصیت اثر نہیں کرتی لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے حتی اذا جاء اہدہم الموت قال ربی رجعون لعلی عمل صالحاں فیما ترکتو کہ اے اللہ مجھے ایک دفعہ محلت دے دے تاکہ میں نے جو زندگی ہے باقی ہے یعنی جو میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ مجھے دوبارہ ملے اور اس میں میں نیک عامال کروں اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا اب یہ توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو زبان سے نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے پتا چلتا ہے کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور پھر آگے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں جو ان کو عذاب دیا جائے گا آگ میں جلایا جائے گا تلفہ وجوہہم النار فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس جالے گی اور وہ جل کے کوئلہ بن چکے ہوں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دنیا میں کیا میری آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی جس میں تم کو اس عذاب سے ڈرائی جاتا تھا وہ جواب میں کہیں گے اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی تھی اور واقعی ہم بڑے گمراتے پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نعمت کے باغات میں رکھے گا اور اس صورت کے اختتام میں اللہ نے فرمایا تم یہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے غلغپاروں کے لیے شراب اور زنا اور انٹرٹینمنٹ جو آج انسان کی پیدائش کا گویا مقصد انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے بس موج مستیوں کے لیے پیدا کیا ہے فتعالاللہ الملیک الحق وہ اللہ جو بادشاہ ہے برحق ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ بیکار انسان کو پیدا کرے محاذ انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کرے اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تو تم یہ بات بھول گئے تھے جس کا آج تمہیں یہ خمزیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اس کے بعد سورہ نور ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں جو انتظام مملکت سے متعلق بھی ہیں اور عائلی قوانین اور گھریلو نظام کو درست رکھنے سے متعلق بھی ہیں سب سے پہلا حکم بیان کیا اور یہ عذاب بھی مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے بند کمرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ ہو مجمع ہو جس کے سامنے یعنی گویا چوک میں کھڑے کر کے ان کو سو سو کوڑے مرو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تحمت لگا دیتے ہیں اور چار گواہ نہ لے کر آئیں تو ایسے لوگوں کو اسی کوڑے مارو یہ بھی سزا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھا کہ پاک دامن عورتوں اور پاک دامن مردوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دے اس لئے فرمائیں کہ ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی پر زنا کی تحمت لگائے گا تو چار گواہ وہ اگر پیش نہ کر سکے تو فجلدوہم ثمانی جلدہ تو ایسے شخص کو سو کوڑے مارو اور کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول مت کرو جو لوگ اپنی بیوی پر تحمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے ان کے لئے بیان کیا گیا کہ وہ چار دفعہ قسمیں اٹھائیں گے شوہر چار قسمیں اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں میری بیوی نے زنا کیا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت بیوی وہ چار قسمیں اٹھا کے کہے گی کہ میرا شوہر مجھے جھوٹ بول رہا ہے اور وہ تقزیب کرے گی اپنے شوہر کی اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر نے باقی غلط الزام لگایا ہے تو وہ چار قسمیں اٹھا کے کہے گی میرا شوہر جھوٹا ہے اور پانچوی دفعہ میں کہے گی میرا شوہر اگر سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے اگر عورت یہ قسمیں نہ اٹھائے اور زنا کا اقرار کر لے تو پھر اس پر حد زنا جاری ہوگی اسی صورت میں اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو منافقین نے تحمت لگائی تھی اس تحمت سے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا اور صحابہ اکرام کو بہت سخت تنبی کی کہ یہ پیغمبر کی زوجہ اس قدر معصوم اور پاک دامن ہیں تمہیں ان کے حالات بھی معلوم ہیں کہ یہ جو آدمی جس قوم میں رہتا ہے تو وہ اس کے لوگوں کے حالات کو جانتا ہے تمہیں ان کے بارے میں معلوم ہیں تمہیں تو جب یہ خبر تم نے سنی تھی افواہ سنی تھی تمہیں اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا سبحانہ کہہ دا بہتان نظیم کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو امی عائشہ پر لگایا گیا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس قسم کی خبر کو تم نشر مت کرو کیونکہ تم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہو وہو عند اللہ عظیم لیکن یہ بات اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے کیونکہ پیغمبر کی زوجہ کی عصمت کا معاملہ ہے یہ معمولی معاملہ نہیں ہے لولا جاؤ علیہ بھی اربعاتی شہدہ اور اللہ پہلے قانون بنا چکا ہے کہ کوئی بھی تحمت لگائے گا تو چار گواہ لے کر آئے گا تو یہ منافقین چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے اپنے اس دعاوے پر حضرت مستہ رضی اللہ عنہ مخلص صحابی تھے وہ بھی اس افوا کے نقل کرنے میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کے والد تھے انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں ان پر آئندہ خرچ نہیں کروں گا یہ حضرت مستہ حضرت ابو بکر کے ارشدار بھی تھے اور غریب بھی تھے حضرت ابو بکر ان کو صدقہ دیا کرتے تھے بعد میں حضرت مستہ نے جب توبہ کی اپنے غلطی سے معافی مانگی تو حضرت ابو بکر قسم اٹھا چکے تھے کہ میں ان کو ان پر خرچ نہیں کروں گا تو قرآن میں آیات نازل ہوئیں وَلَا يَعْتَلِعُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَتِيَنْ يُعْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ لوگ جو اللہ نے جن کو مالی وسط دی ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر تھے ان کو چاہیے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں اس بات پر کہ وہ اپنے رشداروں پہ اور غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے اللہ تحبونا این اغفر اللہ لکن کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری کتاہیوں کو معاف کرے جیسے تم یہ چاہتے کہ تم سے کتاہی ہو تو اللہ معاف کرے تو اگر کسی اور سے کتاہی ہوئی ہے تو تم بھی اس کو معاف کر دو جب ہی آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر نے فرمائے کیوں نہیں ہے اللہ میں تو چاہتا ہوں تو میری کتاہیوں کو معاف کرے اور حضرت ابو بکر نے حضرت مستح کو معاف کیا اور دوبارہ سے ان پر خرش کرنا شروع کر دیا اسی صورت میں اللہ تعالی نے گھریلو رہن سہن کے عداب بیان کی ہیں جس کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو یا ایوہ الذین آمرو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل مت ہو اور حدیث میں آتا ہے کسی نے کسی کے گھر میں جھانک لیا تو یہ بھی داخل ہونے ہی کے مترادف ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کی پرائیویسی میں ہمیں اس کی اجازت کے بغیر گھسنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی حکم دیا گیا یغزو من ابسارہم اے ایمان والو اپنی نظر کی حفاظت کرو نامہرم عورت سے بری نیت سے دیکھنے کی کوشش مت کرو اس سے ازالکہ ازکالکم تم نظر کی حفاظت کرو گے تو پاک دامنی والی زندگی نصیب ہوگی پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی کسی مرد کی طرف بری نگاہ نہ ڈالیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور پردے کے حکام نازل کیے گئے کہ اپنی زینت کو کسی نامہرم کے سامنے ظاہر نہ کریں اور مہرم رشدار کون ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی والد ہے بیٹا ہے اسی طرح سسر ہے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں یہ بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا اس صورت میں کہ ان کے علاوہ کسی اور مرد کے سامنے تو اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے زمین پہ مت مارو کہ تمہاری پاؤں کی جو پازیب ہے اس کی چھنکار دوسرے مردوں کے کان میں پہنچے اور اور اسی صورت میں اللہ نے جلد نکاح کا بھی حکم دیا کہ تم میں جو بھی معاشرے میں بے نکاحی مرد ہوں یا بے نکاحی عورتیں ہوں ان کا فوراں نکاح کرا دیا کرو نکاح کی بات آتے ہی خرچے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ خرچوں سے مت ڈرو تم نکاح کراو اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اللہ ان کو غنی کر دے گا غلاموں کو غلامی کی طوخ سے آزاد کرانے کی ترغیب دی گئی کہ ان پر خرچ کیا کرو اور اس طرح ایک مثال دی گئی ہے کہ جن کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یعنی ایسا نور ہے جس سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے اور اس کو ایک چراخ سے تشبیح دی گئی اور بتایا گیا کہ جو لوگ ہدایت کی روشنی پر نہیں ہیں جو اسلام پر نہیں ہیں غیر مسلم کی اس کیفیت کو باطنی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ اگلا قدم کل ہمارا کہاں ہوگا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس ایسی گمراہی کے اندھیروں میں اور اسلام اتنی بڑی روشنی اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکام دیئے کہ جو تمہاری پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں جس میں عام طور پر تم لباس اتار کے سوتے ہو اس میں بھی تمہارے غلاموں کو اور اولادوں کو اجازت نہیں ہے کہ تم سے اجازت کے بغیر وہ گھر میں داخل ہو جائیں اور بڑی عورتوں کو مستثنہ کیا گیا پردے کی سختی سے کہ وہ اگر اضافی کپڑے اتار کے رکھتی ہیں تو بڑی عورتوں کے لیے اس کی گنجائش ہے اور یہ بھی صورت کے آخر میں حکم دیا گیا کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے اپنے عام دوستوں اور احباب کو پکارتے ہو بلکہ نبی کا ایک احترام ہے حصہ بھی اسی پارے میں ہے اس صورت میں اللہ نے بتائے اللہ وہ ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا فرقان قرآن کا نام ہے کہ یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والی تمہارے کانسیپ کو کلیر کر دینے والی کتاب حق اور باطل کو بلکل ایک دوسرے سے ممتاز کر دینے والی کتاب ہے تو اس کتاب کی تعریف کی گئی اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ ہے کیا اور بتائے کہ ایسی خوبصورت کتاب ہے لیکن لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں یہ تو نبی ہے جو کھاتا بھی ہے بزاروں میں شاپنگ بھی کرتا ہے ہم اس پر کوئی نہیں مانیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس کا جواب دیا گیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں یا کلون الطعام سب کھانا بھی کھایا کرتے تھے و یمشون فی الاسواق اور ضرورت کی چیزیں بزار سے جا کے خریدا بھی کرتے تھے تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیے جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو بھی حکام پڑے اور نصیحت کی جو بھی باتیں سنی اللہ ہمیں دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ جمال الوجود بدکر الیلہ و تصف الحیات بنور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ